اسلام علیکم جی میرا نام آمیر بلال ہے ناظرین کافی سارا کیاوز چل رہا ہے اور ایران کے اوپر کافی پریشر بھی ہے اور سب سے بڑا دھچکہ ایران کو یہ لگا تھا کہ ایران کی جو نیٹنز کے اندر فسیلیٹی تھی اس کے اندر سے کیا کچھ چورایا گیا وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا لیکن یہ تھا کہ ایک سیکیورٹی پوائنٹ اپ ویو سے ایک بہت بڑا دھچکہ تھا جس کے بعد سکسٹی پرسنٹ انڈیچمنٹ ایران نے شروع کر دی تھی اب نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایران کی ایک خاصیت یہ ہے کہ زیادہ دیر تک جو اس کے دشمن ہیں ان کو انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیتا تو بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اپنا نیا ایر ڈیفینس سسٹم جو ہے اس کو لانچ کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں اس ڈیٹیل کے اوپر بات کریں گے کہ اس سسٹم کی کیپیبلیٹیز کیا ہیں کیا کچھ یہ کر سکتا ہے اور کس حد تک یہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اسرائیل نے اس کے اوپر کا ایک دمات شروع کر دیئے ہیں اس ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ حسن روحانی کی جارم سے بھی ایک نیا بیان بھی سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور اس کے علاوہ جو یکرین کا تیارہ جو گرایا گیا تھا اس کے اوپر فائنل ریپورٹ آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں اسی ڈیفنس سسٹم کی لانگ رینج ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے اور یہ ابھی ریسنٹی ایران کا جو آرمی جے تھا اس کو بنایا جا رہا تھا اور پریڈ ایک منعقد کی گئی تھی اس میں اس کو پیش کیا گیا ہے اب یہاں پر مزے کی چیز یہ ہے کہ صرف ایڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ سامنے نے بزاتے خود ایک بہت بڑی خبر تھی اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایران کی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے ایران نے پریزنٹ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ درجنوں کے حساب سے نئے جاسوس اور اٹیک ڈرون جو ہیں وہ بھی یہاں پر متعارف کروا دیے گئے ہیں اور اس سے پہلے ایران کے پاس جو ڈرون ہے وہ ہوسیوں کے پاس بھی کافی مرتبہ نظر آیا اور سعودی عرب سعودی عرب کے اگینس جو ہے ان کی فیسلیٹیز کے اوپر اٹیک کرنے میں بھی وہ استعمال ہوتے رہے ہیں ریسنٹلی پچھلے سال کے آخر میں ایران کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا تھا جس میں سوسائیڈ ڈرون جو ہے وہ تیار کیا گئے تھے تو اگین یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور اس میں الیکٹرک وارفیر سسٹم جو ہے اس تو بھی اس کے گیجٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پر متعارف کروائے گئے ہیں اب یہاں پر اگر بات کریں اس کی رینج کی تو اسرائیل تک یہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے ڈیفنس کی کیپیبلیٹیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ انٹرسپٹنگ کی یہ صلاحیت رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر کوئی فائر کیا جاتا ہے کوئی میزل فائر کیا جاتا ہے میزل کس طرح کیا ہے کس طرح کا اٹیک ہو کس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اگر کوئی میزل فائر کیا جاتا ہے اس کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ مختلف طرح کے ائرکرافٹ جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد ان کو ڈسٹرائی کرنے کی صلاحیت یہ دیفنس سسٹم رکھتا ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بزاتے خود ہوم میڈ ہے ہوم گرون یہ دیفنس سسٹم ہے جو کہ ایران نے متعارف کروایا ہے اس کے علاوہ بیلسٹک میزل جو ہے وہ بھی یہ انٹرسپٹ کر سکتا ہے کروز میزل جو ہے وہ بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کاؤنٹر آٹیک بھی کر سکتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کیپیبلیٹیز کا حامل یہ ایرڈیفنس سسٹم ہے صرف یہی نہیں اگر اچیومیٹ کی بات کی جائے یہ کتنی بڑی خبر ہے ایران کے لیے یہ کتنا بڑا ایک سٹیپ پارورڈ ہے ایران کے لیے تو اکتوبر دوزار بیس میں ہی ایک ہوم گرون ہوم میڈ جو ایک ڈیفنس سسٹم اس وقت ایران نے متعارف کروایا تھا اور اتنے کم عرصے میں ایک اور اے ڈیفنس سسٹم سامنے لے کر آنا ایران کے لیے بزاتے خود بڑی اچیومیٹ ہے اگرچہ پابندیوں کا نقصام بھی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک زیادہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہو اپنی چیزیں جو ہیں ان کو بنانا شروع کر دیتے ہو جس طرح ترکی نے اس چیز کو ریلائی کیا اور ترکی نے ترکی کے اوپر جب ڈیفنس ایکسپورٹ کے حوالے سے امریکہ نے پابندی آئی تھی تو ترکی نے یہ فیسٹا کیا اور رجب تہیو اور جگہ نے بڑے کھل کر کہا تھا کہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم جو اپنی ڈیفنس کی کیپیبلیٹیز کو سیلف ریلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہماری یہ پیس جو ہے یہ سپیڈ جو ہے یہ تیز ہو جائے گی تو ہر جو کرائیسیز ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی آتی ہے اور ایران جو ہے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنا اس کا اظہار کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ اسی پیٹ کے موقع پر حسن روحانی کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دشمنوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ ہماری جو کیپیبلیٹیز ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمیشہ سے مطلب کہ اس سے پہلے ہماری جو اس وقت آرمی پروفیشنل ہے اس سے پہلے اتنی پروفیشنل نہیں تھی ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں اور دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایسا کہنا تھا حسن روحانی کی جانب سے اس کے علاوہ اگر دوسری طرف بات کی جائے تو یکرین کا جو تیارہ گرایا تھا وہ بھی یہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایڈ دیفنس سسٹم جو ایران کا تھا اس کی غلطی تھی اور ایک تیر یہ بھی ہے کہ زیادہ تر ممالک کہتے ہیں کہ ایران نے جانبوجھ کر گرایا تھا اب یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں اس نے اپنا ایڈ دیفنس جو ہے اس کو ٹرائی کرنے کے لیے اس کی چیکنگ کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہو لیکن یہ ہے کہ جو ایران کی جانب سے فائنل ریپورٹ انویسٹگیشن کے اوپر جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو ایڈ دیفنس آپریٹر تھا اس کی غلطی کی وجہ سے یہ یکرین کا جو تیارہ تھا وہ گیرا تھا اور اس کو غلطی تسلیم کیا ہے ایران نے اور اس سے پہلے جب یہ تیارہ گرایا گیا اس وقت فوری طور پر ایران کی جانب سے یہ غلطی تسلیم کر لی گئی تھی اب دوسری طرف اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل ایسے کہلیں کہ اگر تھوڑی سی بھی حرکت کرتا ہے ایران تو اسرائیل آج کل بکلا جاتا ہے اور اس کو کافی زیادہ مسئلہ ہونے لگتا ہے تو ریسنٹلی اس کو خطرہ پیدا ہوا تھا کہ یمن کی طرف سے اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے تو اس نے کافی زیادہ خود کو ہائی الرٹ پر کر لیا تھا اور اپنا ڈیفنس سسٹم اس کو بھی ایکٹیو کیا تھا لیکن اگین اس ایران کے بعد اس کے بعد اسرائیل کے ایک نئی جو اچیومنٹ ہے اس کے بعد سوری ایران کی اس اچیومنٹ کے بعد اسرائیل جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گیا ہے اور اس نے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے آئرین ڈوم 3 اور جتنے بھی آئرین ڈوم 1 اور 2 بھی ہے تو یہ کیونکہ اسرائیل کا جو ڈیفنس ہے وہ 3 لیئرڈ ہے مطلب کہ اس کے پاس اتنی کیپابلیٹیز ہیں کہ 3 لیئرز میں وہ ڈیفنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس نے اس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے نیٹنس فسیلیٹی کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر اٹیک نہ کر دے اس کے کسی مین سیٹی کے اوپر اٹیک نہ کر دے تو اس چیز کا خطرہ جو ہے بہرحال اسرائیل کو ہے اور ایران جو ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے پریشر ڈالنے کے لیے لیکن اگر ریسنٹلی تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو ایران چاہے گا کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو اور جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس میں سے کوئی اچھی چیز نکلے اور اس کو اس چیز کا فائدہ ہو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں اس پورے ریجن میں اور ایران اس وقت مرکز نگاہ بنا ہوا ہے ایران کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایک طرح سے ان کو میڈ بھی کہا جا رہا ہے لیکن اگر ایران جو ابجیکٹیو حاصل کرنا چاہتا ہے بہرحال وہ اپنے ابجیکٹیو جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اور کوئی بھی ایکٹیوٹی کی جاتی ہے کوئی بھی اٹیک کیا جاتا ہے کوئی بھی اپر ہینڈ ملتا ہے اگر امریکہ کو یا اسرائیل کو تو زیادہ دیر ایران ان کو انجوائے نہیں کرنا دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بیفور ہینڈ جو ہے وہ پریپیرڈ ہے اور کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس نے ایڈوانس میں کچھ نہ کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے جو کہ وہ کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں کچھ شوشے ہوتے ہیں جو وہ چھوڑتا ہے اور اپنے جو دشمن ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت بہرحال ایران کے اندر بہت درجے تک موجود ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے اتنی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ